السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کافی دفعہ آپ کی طرف سے میسج آیا ہے کہ سارے ڈی ایس او پہ ویڈیو بنائیے ایکچول اسیلسکوپ ہے کیا اس کو ڈی ایس او کہتے ہیں تو اس کا نام ہے ڈیجیٹل سٹورج اسیلسکوپ پہلے تو دیکھ لیجیے اسیلسکوپ ہے کیا اسیلسکوپ ایک تو ہم یوز کرتے ہیں ملٹی میٹر آپ کے پاس ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے اینالاغ ملٹی میٹر ہے اس پہ دیکھئے تو آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ آپ ایس ای وولٹیج پڑھتے ہیں ساتھ میں ہرٹس چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ریڈنگ ملے گی یہاں پہ آپ نے ڈی سی وولٹیج چیک کر لیے اس کے اگر کوئی فریکوینسی آ رہی ہے تو وہ چیک کر لیں گے آگے اس کے ڈیفرینٹ فنکشن ہے لیکن بیسیکلی اسیلسکوپ پہ آپ یہ دو چیزیں چیک کرتے ہیں وولٹیج اور فریکوینسی لیکن فرق کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے فگر میں آتا ہے لیکن اسیلسکوپ میں آپ کو اس کی ویڈ شیپ اس کی جو شکل و صورت ہے وہ آپ کو ملے گی یعنی اس کا ابھی یہ میں نے ایک سگنل کنیکٹ کیا ہے اس کو سکیر ویو کہتے ہیں یہ سگنل آپ کو اگر دوسری جگہ پہ ایک نائز آ رہا ہے ایک شور آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ اس کو میں اپنے ہاتھ سے ٹچ کر رہا ہوں تو یہ سگنل سکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ میرے ہاتھ پہ کتنا ایرر شو ہو رہا ہے میرے جو ہاتھ پر جو سگنل آ رہے ہیں کیونکہ انسانی باڈی بھی ایک ایز انٹینے کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھئے تو اس طرح کی فریکوینسی میرا ہاتھ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے یہ تو ایک چیز ہوگی کہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس سگنل کی جو شکل و صورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سگنل کیسا ہے ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ اس کو ہم کون سے سگنل پڑھنے کے لیے یوز کرتے ہیں ایک ہے وولٹیج اور ایک ہے فریکوینسی وولٹیج اور فریکوینسی ایکچلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملٹی میٹر کا کام کرتی ہے یہ اسیلسکوپ لیکن اس کو ایک گراف کی صورت میں گرافیکل فارم میں آپ کو شو کروا دیتی ہے اور میئرمنٹ کرنے کا طریقہ کار جو پہلے انالاغ اسیلسکوپ تھی چلیں نیکس ٹائم میں انالاغ اسیلسکوپ پہ بھی بنا لوں گا اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ انالاغر اگر آپ کے پاس اسکوپ ہے وہ سستی مل جاتی ہیں آپ کام چلانے کے لیے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ اچھی ہے آپ اس پہ ٹو چینل اسیلسکوپ یوز کر لیں تو اگر آپ اس کو پراپرلی یوز کرتے ہیں کام کرنے کے لیے تو آئی ٹھنک کہ آپ کو کسی اور چیز کی پھر ضرورت نہیں رہتی لیکن آپ کو یہ ہے کہ اس کی سیفٹیز اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے یہ ایک پورا ایڈوانس قسم کا ٹیسٹ پروسیجر ہے یعنی ملٹی میٹر تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاتوا طریقہ ہے بلکل وہ دیسی سٹائل ہے دیسی سسٹم ہے لیکن جتنی بھی مادرن الیکٹرامکس آ رہی ہیں آپ کے پاس جتنے بھی لیٹسٹ پروسیسر بیسٹ سرکٹ آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایک انورٹر کا سرکٹ ہے آپ کے پاس ڈی سی انورٹر ای سی کا سرکٹ ہے فریج کا سرکٹ ہے کمپریسر کا بورڈ ہے جس میں سارا کا سارا پروسیسر کے سگنل ہیں اور ان سگنلز کو آپ ملٹی میٹر پر نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے آپ کو اس ڈیوائس کا یوز آنا چاہیے یہ ڈیوائس اگر آپ کے پاس ہوگی تو وہ آئی سی کی ڈیٹر شیٹ آپ کو کہتی ہے کہ فلان پنٹ پر اس طرح کا سگنل چیک کر لیں اگر آپ کے پاس یہ ڈیوائس ہو تو آپ پراپرلی اس طرح کا سگنل جو بھی ہوگا وہ آپ چیک کر سکیں گے اگر وہ سگنل آتا ہے تو ٹھیک وہاں سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ جی سگنل کہاں سے آؤٹ ہو رہا ہے کہاں سے نہیں کہاں سے بلاک آ رہا ہے کہاں سے ڈیمپ ہو رہا ہے کہاں سے شارٹ ہو رہا ہے کہاں سے اس کی سپائک بن رہی ہے تو وہ بہت ہی یعنی یوسفل یہ ہمارا ٹول ہے اگر اس کو آپ استعمال کرتے ہیں ابھی دیکھئے اس کو استعمال کیسے کریں گے یہ ہے اس کا گراف ڈسپلی کہہ سکتے ہیں گرافیکل ڈسپلی ہے گرافیکل ڈسپلی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ایریے کو ایک خاص ریشو سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جو اس کا کالوم ہے اس کو ون سنٹی میٹر کے حساب سے اس نے کاٹ دیا ہے یہ دیکھئے تو اس کو یہ سنٹی میٹر کے حساب سے اس نے کاٹ دیا ہے سنٹی میٹر کے گراف بنا دیئے اس طرح بھی اور اس طرح بھی ابھی ان گرافز کو یہ جو سکیر بنے ہوئے ہیں اس کو گریڈ کہا جاتا ہے یہ سکیر بنے ہوئے ہیں جو خانے بنے ہوئے ہیں یہ گریڈ ہے ابھی یہ گریڈ جو انالاغ اسیلسکوپ ہوتی ہیں وہاں پر اس میں مین گریڈ اور سب گریڈ ہوتے ہیں اور اس میں سب ڈویزن بھی ہوتی ہیں جو یہ خانے بنے ہوئے ان کا ایک مقصد ہے یہ آپ کو اس سگنل کی پیمائش میں اس کی میئرمنٹ میں آپ کو ہیلپفل ہوتے ہیں ابھی جو ڈیجیٹل اسیلسکوپ ہیں ان کے اندر یہ سہولت ہے کہ آپ کو جو میئرمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ملٹی میٹر میں تو صرف آپ ایک میئرمنٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس کی ہزاروں قسم کی میئرمنٹ آپ لے سکتے ہیں اس سگنل کو مختلف اینگل سے آپ نہ آپ سکتے ہیں یہ ایک ڈیجیٹل سگنل میں نے شوک کی ہے اگر یہی پہ میں وولٹیج پڑھوں گا ڈی سی وولٹیج فار اگزمپل تو پھر آپ کو اس کا بہت آسانی سے یہ میرے پاس ایک پاور سپلائی ہے میں اس کو گراؤنڈ کو تو آپ جس طرح سے مرضی اس کو کنیکٹ کر دے یہ میں نے اس کو آن کر کے یہاں پر اس کا ایک آٹو سیٹ کا بٹن ہے اس کا فنکشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی میں نے یہاں پر اس کو یہ سگنل کنیکٹ کروا دیا یہ وولٹیج کنیکٹ کروا دیا ابھی میں اس کے وولٹیج میئر کر رہا ہوں وولٹیج پڑھنے کے لیے آپ کو ایک چیز کا پتہ چل جائے گا کہ یہ دیکھیں تو جو ہی میں نے کنیکٹ کروایا تو یہ یلو رنگ کی جو لائن ہے یہ اوپر اٹھ گئی یہ لائن یہاں ابھی یہ جو ڈی سی لیول ہے یہ والا یہ لیول کتنا ہے سولہ شریعہ آٹھ وولٹ سترہ وولٹ ابھی میں اس کو سپلائی سے کم یا زیادہ کر رہا ہوں تو یہ ساتھ میں آپ کو یہ وولٹیج چینج ہوتے ہو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ وولٹیج ڈاؤن ہو رہا ہے میں نے پاور سپلائی پر ڈاؤن کر دیا تو یہ کپیسٹر ڈسچارج ہو رہا ہے یہ پاور سپلائی کا کپیسٹر جو ہے یہ ڈسچارج ہو رہا ہے اس طرح سے ہمیں یہ وولٹیج کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وولٹیج کا لیول کس طرح سے جا رہا ہے ابھی میں اس کے وولٹیج پھر سے بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں وولٹیج اپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی زیرو ڈائن ہے یہ والی یہ ایک اس کی ہوریزنٹل ہے اور ایک اس کی ورٹیکل لائنز ہے جو ہوریزنٹل لائنز ہیں یہ اس لیول کو بتا رہی ہیں اب یہ دیکھیں اس مثال سے ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے وولٹیج اپ پہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جون جون وولٹیج بڑھ رہے ہیں ساتھ میں یہاں پہ شو بھی ہو رہے ہیں جو میئرمنٹ والے بٹن کو میں نے پریس کر کے جب میں نے یہ میئرمنٹ والا بٹن دیا تو یہاں پر مجھے اس کی یہ میئرمنٹ آنے شروع ہو گئی اور یہاں پر اس کے وی ٹاپ بھی آ رہے ہیں کہ ٹاپ وولٹیج کتنے ہیں یہاں پر یہ ایک گراف آ گیا اس میں یہ بہت زیادہ اس نے ڈیٹیل میں ہر چیز آ گئی جب اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ تیرہ شریعہ دو وولٹ ہیں اور اس کا لوئر لیول ٹویل پر ایٹ وولٹ ہے اس میں جو رپلز ہیں یہ سارے کی ساری سیٹنگ جو ہیں یہ سارے کی سارے وولٹیج میکسیمم وولٹیج اتنے ہیں مین ٹائم اتنا ہے اس کا پیک ٹو پیک اس میں رپلز ک کتنی ہیں وہ ساری کی ساری کلکولیشنز یہاں پر ہو کر یہ آ جائیں گی اگر اس کے اندر کوئی سریکوینسی کا ایلیمنٹ ہوگا اس میں پاور فیکٹر کا ہوگا پی آر ایف ہوگا ایف آر ایف ہوگی اس میں رائز ٹائم فال ٹائم وہ ساری کی ساری چیزیں کلکولیٹ کر کے یہاں پر ڈسپلی میں بھی دے دے گا ابھی دیکھئے یہ چیز ہمیں پتا چل گئی ابھی یہ تو کالم اس کے جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے اس کے جو اپ اور ڈاؤن اچھا اسی جگہ پہ اگر دیکھئے تو میں اس کی لیڈز ریورس کر دیتا ہوں جیسے انالاغ ملٹی میٹر میں ہوتا ہے کہ آپ ریورس لیڈ لگائیں گے تو اس کی نیڈل الٹی چلتی ہے ڈیجیٹل ملٹی میٹر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نیگٹیو سائن دیتا ہے لیکن اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ لیول زیرو سے نیچے چلا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ نیگٹیو وولٹیج ہے ابھی جو اس کی یہ سنٹر والی پروب ہے اس پروب کا یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ نیگٹیو ٹرمینل ہے تو اس کو دیکھیں گے تو بلیک لیڈ ہے تو نیگٹیو ٹرمینل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پولاریٹی کو بھی سنس کر کے آپ کو بتائے گا اچھا اس میں ابھی ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ وولٹیکل ایکسز میں وولٹیج بتاتی ہے یہ ہے گیا اس کا ڈسپلی ڈسپلی میں ہمیں جو بھی سگنل کی شیپ ہوگی وہ ہمیں اس طرح سے امپلی چھوڑ دکھائے گی اوپر سے نیچے کی طرف ایک اس کا یہ ڈسپلی ہے ابھی دیکھیں سگنل دو طرح میں شو ہو رہا ہے ایک اوپر سے نیچے کی طرف اور ایک اس طرح سے یہ ہے اس کا سائیکل اس کو ہم ٹائم کہتے ہیں اس طرح سے ٹائم شو کرے گا اس طرح سے امپلی چھوڑ شو کرے گا وولٹیج اس طرح شو ہوں گے ٹائم پیریڈ اس طرح شو ہوگا اسلوسکوپ ہمیشہ کسی سگنل کا ٹائم پیریڈ یعنی ایک سگنل یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو ہم ٹائم میئرمنٹ کیلئے بتائیں گے کہ جی کتنا ٹائم لگا اس کو ایک سگنل کو کور ہونے میں اس کو ہم ابھی میئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہے اس کے ابھی رائٹ سائیڈ پہ آ جائیں یہاں پر اس کا پاور بٹن ہے یہ ڈی ایس او ہین ٹیک کی ہے ڈی ایس او فائی و اپ زیرو ٹو کوئی بھی اسلوسکوپ ہوگی اس کے فنکشن ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں جو بھی ہمارے پاس اگر اسلوسکوپ ہے تو اس کے فنکشن اپروکسیمیٹلی ملتے جلتے ہوں گے یہ آگے ہمارے فنکشن زیرو سے لے کے ایف زیرو سے لے کے ایف سکس تک یہ ہیں ایف سیون کی کی یہاں پر ہے یہ ہیں اس کی فنکشن کیز آگے اس کا یہ ورنیر ہے ورنیر زیرو اور اس سے آگے ادھر آ جائیے تو یہ مختلف فنکشن کیز ہیں یہ بھی آپشن ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے سیو ریکال کا بٹن ہے میئر کا بٹن ہے ایکوائر کا بٹن ہے آٹو آٹو سیٹ ہے رن سٹاپ ہے سنگل سیکوینس ڈسپلی کرسر یوٹیلٹی ہیلپ مینیو ہے ڈیفالٹ سیٹ اپ ہے اور سیوٹو یو ایس بی ہے آگے ٹرگر مینیو ہے یہ والا اس کو ہم ہوریزنٹل کنٹرول کہتے ہیں یہ کنٹرول ہمارا ہوریزنٹل کا ہے اور یہ ورٹیکل کا ہے کون سے ورٹیکل کنٹرول ہے یہاں سے اوپر کی طرف اور یہ والا کنٹرول یہ دائیں بائیں کا ہے اچھا یہ دائیں بائیں کا کنٹرول اور ابھی ان کو ہم تھوڑا تھوڑا ان کے گہرائی میں جائیں گے یہ دو بٹن کیوں لگے ہوئے ہیں دو نابز کیوں لگی ہوئی ہیں یہ دو نابز اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ یہ اس کی ہیں انپوٹ ٹرمینل ابھی دیکھیں جو سگنل میں نے یہ کنٹ کیا تھا اس پروگ پہ اس ٹیسٹ لیڈ کو ٹیسٹ پروگ کہا جاتا ہے یہ ملٹی میٹر کی طرح پہ اس میں بھی ہائی لو ہوتی ہیں ابھی اس میں یہ جو اس کی گراؤنڈ پن ہے یہ اس کی گراؤنڈ پن کنیکٹ ہوتی ہے یہ آؤٹر میٹالک پارٹ سے اور جو اس کی سنٹر پن ہے یہ والی یہ بی این سی کنیکٹر کی اس کو بی این سی کنیکٹر کہا جاتا ہے بی این سی کنیکٹر کی انر پن پر کنیکٹ ہوتی ہے تو اگر ہم اس کنیکٹر کو دیکھیں گے تو یہ بی این سی کنیکٹر بھی دو ہیں آؤٹر گراؤنڈ ہے اور سنٹر پن اس کی سگنل پن ہے تو سگنل پن یہاں پر آکے لگے گی جو ارتھ ہے ہمارا گراؤنڈ ہے وہ یہاں پر لگے گا تو یہ ہماری ارتھنگ وائر ہے گراؤنڈنگ سٹرپ ہے اس کو اس کے ساتھ آکے لگنا ہے یہ یہاں پر یہ کنیکٹ ہو رہی ہے اور یہاں سے اس کا کنیکشن ایسے ہو رہا ہے ابھی اس پراب کے اوپر دو طرح کی سیٹنگ ہے ایک ہے اس کی ایکس ون اور ایک ہے ایکس ٹین اس کو ون ایکس ٹین ایکس پراب کہا جاتا ہے یہ ہے اس کا اٹینویٹر جو سگنل آپ نے یہاں سے دیا جو سگنل جس جگہ سے آپ میر کر رہے ہیں اگر یہ سگنل آپ نے ون اس پراب کو ون ایکس پر رکھا ہے تو جس سگنل یہاں سے دیا وہ پورے کا پورا سگنل یہاں پر پہنچے گا اس کنیکٹر پر اور اسیلوسکوپ کو مل جائے گا کیونکہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہے پورا اس کو آپ اس کی لیمٹ سے زیادہ سگنل نہیں دے سکتے اگر دیں گے تو یہ ڈیجیٹل الیکٹرانک ہے اس میں ڈیمیج ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس میں کیٹیگری ٹو ہے میکسیمان چار سو وولٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں کیٹیگری ٹو کیبل کو یوز کرتے ہوئے تو کیٹ ٹو چار سو وولٹ کی ایکشنل کیبل یوز کرتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اٹینویٹ کر سکتے ہیں یہ اٹینویٹر کی مدد سے جب ایکس ٹن پر رکھ دیں گے اگر آپ نے دس وولٹ کا سگنل یہاں پر کنیکٹ کیا تو اسیلوسکوپ کی پروٹیکشن کے لیے یہ ٹین وولٹ کا سگنل ایک وولٹ میں تقدیل ہو جائے گا یہاں پر تو دس وولٹ یہ جہاں سے آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ اسیلوسکوپ کی سیفٹی کے لیے اس کو اس کی رینج کو بڑھانے کے لیے تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا اگر یہ اسیلوسکوپ ایک وولٹ پڑھے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو دس سے ملٹیپلائی کر لیں گے کہ آپ کا سگنل جو ہے وہ ٹین ایکس ہو گیا یعنی اگر ایک وولٹ پڑھے گی تو آپ کہیں گے یہ دس وولٹ ریڈ کر رہی ہے یہ اسیلوسکوپی سیٹنگ ہے آگے اس جگہ پہ اس کی کلیبریشن نوب ہے کہ اس کو آپ اگر ایک وولٹ کا سگنل جاؤ اگر اس کی کلیبریشن کی جاتی ہے اس کو کلیبریشن کیا ہوتا ہے کہ اس کو تصدیق کرنے کے لیے اس کی تسلیق کرنے کے لیے کہ جب اگر آپ نے ایک وولٹ اپلائی کیا ہے اس جگہ پر تو یہ ایک ہی وولٹ پڑھنا چاہیے ایک سے کم یا زیادہ نہ ہو تو یہ اس کی سیٹنگ ہے اس کو نہیں چھیڑنا روٹین میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا یہ ہم نے پروب یہ لگا دی اس جگہ پر اس کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس بی این سی کلیکٹر کے اوپر کٹ بنا ہوئے ہیں یہاں دیکھیں تو ایک گائیڈ پین ہے اس کے اوپر یہ والی ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے اسی طرح کا کٹ یہ بنا ہوئے ہیں اس کٹ کو اس کٹ کے ساتھ ایسے تھوڑا سا رکھ کے اس کے اوپر ایسے سیٹ گھمائیے تھوڑا سا ایسے گھمائیں گے تو جب یہ کٹ الائن ہو جائیں گے تو یہ پروب آپ یہاں سے انٹر ہو جائے گی اگر آپ اس کٹ کو الائن نہ کرتے ہوئے ملائیں گے تو یہ پروب اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے گی اس کو ایسے سیٹ کیجئے سیٹ کر کے تھوڑا سا اس کو یعنی یہ دیکھئے دوبارہ اس کو ایسے آپ نے سیٹ کیا یہ بٹھایا اور روٹیٹ کر دیں تھوڑا سا چوتھائی ٹرن دیں گے یہ دیکھئے یہاں سے یہ چوتھائی ٹرن دیا اور یہ لاک ہوگی اب یہ پروب باہر نہیں آئے گی اگر آپ نے ایسے رکھ دیا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروب مکمل طور پر کریکٹ نہیں ہوتی اور سگنل آپ کا صحیح طرح سے پاس نہیں ہوتا اس کو ایسے فٹ کی دیئے اور لاک کر دیئے یہ ہماری پروب سیٹنگ ہوگی نارمل سگنل کے لیے جب آپ نے نارمل وولٹیج چیک کرنے ہیں تو اس کو ایکس ون پر رکھیں گے اس پروب کو آپ اس طرح سے کسی کمپوننٹ پر آپ نے سگنل پہنے ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس ڈائیوڈ پر یہ سگنل یہاں سے پڑھنا ہے تو اس کو آپ ایسے ہک کر دیں گے تو یہ سگنل آپ ایسے منٹر کر سکتے ہیں ابھی دیکھئے اس کو میں نے یہاں پہ کلیکٹ کر دیا اس کو گراؤنڈ کے ساتھ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں گراؤنڈ کے ساتھ کلیکٹ کریں گے تو یہ آپ یہاں سے سگنل ڈائریکٹلی پڑھ لیں گے سگنل ہے وولٹیج ہے جو بھی ہے وہ ریٹ کر لیں گے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ ایسے تھوڑا سا پل کیجئے اور یہ نکل گئی پرنس کی ابھی دیکھیں تو یہ اس کی یہ پرن ہے تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے پی سی بھی سے وولٹیج پڑھ نے ہے اس پن کو گراؤنڈ کیجئے گراؤنڈ کر کے آپ جہاں پہ بھی سگنل آپ نے پڑھنا ہے اس جگہ پہ پوک کیجئے ایسے پریس کیجئے تو آپ کو سگنل اسیلسکوپ پہ شو ہوگا یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہ ٹیس لیڈ ہے اس طرح سے آپ ملٹی میٹر سے کسی سگنل کو پڑھتے ہیں ویسا ہی سگنل آپ کو اس کے ڈسپلی پہ ملے گا یہ طریقہ کا اور اس کا اس طرح سے ہے یہ تو آگی پروپ کی سیٹنگ پروپ کی اڈجسمنٹ سکوپ کے بارے میں ہم نے یہ چیز سمجھ لی کہ سکوپ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی سگنل اس کی جو شکل و صورت ہے اس کا جو ایمپلیچوڈ ہے اور اس کا ٹائم ہے اور اس کا ویف شیپ کیسی ہے ڈیزائن ہے جو بھی اس کی شکل و صورت ہے وہ اس پہ گرافیکل فارم میں شو ہو جائے گی ابھی آجائیے اس سے آگے اس کو کہا جاتا ہے چینل اسی طرح ایک دوسرا چینل یعنی دو چینل اس میں استعمال ہوتے ہیں کیسے آپ دو طرح کے سگنل کو کمپیر کر سکتے ہیں ان کا موازنہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں ایک سگنل یہ لگاتا ہوں اسی جگہ پہ میں دوسرا سگنل بھی اس کا مہیر کرتا ہوں تو دو چینل میں اکٹھے لگا دیتا ہوں تو دونوں چینل ابھی دو سگنل میرے پاس شو ہو گئے میں نے چینل اے کو اور چینل بی کو دونوں کو کنیکٹ کر دیا دونوں کے کنیکٹ کرنے سے مجھے ان کی انفارمیشن بھی آ جائے گی اس پہ والٹیج کتنے ہیں اس پہ فریکوینسی کتنی ہے اس کا ٹائم پیریٹ کتنا ہے ایک تو مجھے لکھا لکھایا یہاں پہ مل جائے گا چینل اے یہ ییلو کلر ہے ییلو کلر کی انڈکیشن یہ آ رہی ہے اس کا کلر بلو ہے تو بلو کلر کا یہ سگنل ہے تو یہاں سے بھی اگر دیکھیں تو جو پراب کنیکٹ ہو رہی ہے اس کے اس کی بیس میں یہ ییلو کلر دیا ہوا ہے جو کھیبل آپ یہاں پہ کنیکٹ کریں گے آپ اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ ییلو سگنل کہاں سے آ رہا ہے اس کا کلر بھی ییلو ہے چینل مینیو کا تو اس کو میں کرتا ہوں کنیکٹ ابھی دو چیزیں ہمیں مل گئی کہ ایک تو اس کا کلر سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون سا سگنل کس وائر سے آ رہا ہے کس لیڈ سے آ رہا ہے تو آپ اس لیڈ کو ٹریس کر کے اس پین سے چکر سکتے ہیں ابھی یہ ہے اس کا ورٹیکل یہ ورٹیکل کنٹرول ہے یہ والا اس کو اب دیکھیں یہ ہے اس کی نوب جس کو کہتے ہیں والٹ پر ڈیویجن والٹ پر ڈیویجن یہ اس کو ڈیویجن کہا جاتا ہے گریٹیکل گریڈ سکیر اس کو والٹ پر ڈیویجن اس کو ڈیویجن بھی کہا جاتا ہے ڈیویجن یعنی یہ ڈیوائیڈڈ ہے تو ایک ڈیویجن جو ہمارا ایک خانہ ہے ایک باکس ہے اس باکس کو کتنے والٹ میں یہ شو کرے گا اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر ایک رائٹنگ آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی اس کورنر میں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ فائیو والٹ ابھی دیکھئے یہ خانہ یہ کورنر یہ یہاں سے لے کے اس لیول سے لے کے اس اپر لیول تک ایک خانے کے اندر یہ پورا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ فائیو والٹ ہے اور یہ بتا رہا ہے فائیو پوائنٹ سکس کر دیکھیں گے آپ اس کو تھوڑا سا یہ ورٹیکل لیول ہے پوزیشن ہے اس کی تو اس کو آپ ایسے ارجسٹ کی دیئے جو اس کی باٹم لائن کے ساتھ جب ملے گا یہ سگنل وہاں پر چھوڑ دیجئے ابھی دیکھیں تو جو ییلو لائن ہے یہ ییلو لائن سے تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے جتنا اوپر جا رہا ہے وہ وہاں پر شو کر دے گا ابھی آپ اس کو مینولی بھی پڑھ سکتے ہیں اس سگنل کو یہاں پر دیکھئے یہ سنٹر والی لائن میں ایک اور چھوٹے چھوٹے کٹ ہیں اس کو اس نے ایک کھانے کو ایک کارنر کو اس نے مزید حصوں میں تقسیم کر دیا ابھی اس ویو شیپ کو جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اس کو آپ دو مختلف طریقے سے ارجسٹ کر سکتے ہیں ایک ہے اس کا ہریزنٹل کنٹرول اور ایک ہے ورٹیکل کنٹرول جو آپ کا گریڈ ہے اس کو آپ جو آپ کا ڈسپلی ہے اس کو آپ لیفٹ رائٹ موف کروا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو موف کروا دیا ابھی یہ سیٹنگ ہم نے رکھی ہے فائی وولٹ پر لویزن سے اس کو اگر میں چینج کروں گا ابھی میں پہلے ایک چینل کو آف کر دیتا ہوں صرف ایک چینل پہ ایک چینل کو ریڈ کرتے ہیں ابھی دیکھئے ابھی میں نے سیٹنگ کر دی ہے دو وولٹ اس کے مزید سیٹنگ میں بڑھاتا ہوں تو یہ ون وولٹ پر پہلے جو سیگنل ایک خانے کے اندر آ رہا تھا سیٹنگ تھی پانچ وولٹ کی تو پانچ اور اس کو ایک خانے سے ملٹیپلائی کریں گے یہ دیکھئے ابھی یہ پانچ وولٹ ہیں اور ایک خانے کے اندر کور ہو رہا ہے ایک سکیر کے اندر ورٹیکلی یہ دیکھئے تو اس کے اندر کور ہو رہا ہے تو پانچ کو ایک سے ملٹیپلائی کریں ضرب دیں تو آپ کا یہ ایک وولٹ کا پانچ وولٹ کا سیگنل ہے فائیو ملٹیپلائی بائی ون اگر اسی کے میں وولٹیں چینج کرتا ہوں ابھی میں نے اس کو دو وولٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہوا ایک خانہ جو ہے وہ دو وولٹ کو شو کر رہا ہے تو ابھی یہ کتنے خانے میں سیگنل آ گیا ایک دو اور یہ اڑھائی تقریبا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اڑھائی خانوں کے اندر یہ سیگنل شو ہو رہا ہے یہاں سے لے کر ایک دو اور اگر یہ دو وولٹ ہیں تو دو دو چار اور یہ اس کا آدھے سے تھوڑا سا اوپر ہے تو پوائنٹ سکس آ رہا ہے تو یہ اس کو اگر دیکھیں گے تو یہ ہر خانے کو اس نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یہاں پر دیکھئے یہ خانے کو دیکھیں تو یہ زیرو لائن ہے اس کے اوپر ایک دو تین چار اور یہ پانچ بھی تو ہر خانے کو اس نے مزید پانچ حصوں میں تقسیم کیے اگر اس سگنل کو دیکھیں گے تو یہاں سے لے کے زیرو لائن سے شروع کریں گے تو یہاں تک ایک خانہ دوسرا خانہ اور یہاں سے دو خانوں میں اگر دیکھیں ایک دو اور تین ہر چھوٹا ڈجٹ ابھی اس کو پوائنٹ ٹو سے ملٹیپلائی کر دے تو یہ ٹو پوائنٹ ٹری ٹو پوائنٹ ٹری کے اندر آ رہا ہے تو اس کو ٹو سے ضرب دیں گے ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارا فائی پوائنٹ سکس وولٹ کا سگنل ہے اس کو آپ مزید اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ مزید اس کا لیول کم بھی کر سکتے ہیں ابھی اس کا مزید لیول کم کریں گے تو ابھی میں نے اس کو ون وولٹ پہ سیٹ کر دی جب ون وولٹ پہ سیٹ کیا ہے تو ابھی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ تو پانچ خانوں میں یہ سگنل آ گیا تو پانچ خانوں کو ایک سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے مولٹیج نکل آئے یہاں پہ تھا ٹو پوائنٹ فائی کالم تھے اور ٹو سے ضرب دیں گے تو ٹو پوائنٹ فائی کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا فائی فائی وولٹ کا سگنل آ گیا اس پہ فائی وولٹ پہ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا سگنل جو ہے وہ ایک خانے کے اندر آ رہے اس سے وولٹیج مزید بڑھائیں گے تو یہ آدھے خانے میں آ گئے ابھی آپ کا ہر ایک خانہ جو ہے ایک گریڈ جو ہے وہ دس وولٹ کو شو کرے گا یہاں سے ہم اس کو وولٹیج سیٹ کر سکتے ہیں اس سے نیکسٹ ہے ہماری سیٹنگ یہ پوزیشن کی آ گئی کہ آپ نے کہاں سے میئرمنٹ کرنے کے لیے کہاں سے اس سگنل کو کرنا ہے ابھی میں دو سگنل اکٹھے کرتا ہوں دونوں چینل کے میں نے کہا تھا کہ دونوں سگنلز کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اور دونوں سگنلز کا کنٹرول علیدہ علیدہ ہے یہ سگنل اس کو آپ علیدہ سے اس کے وولٹیج کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا پڑھنے کے لیے جو اس کی سیٹنگ ہے وہ ڈسپلیج کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کنٹرول دونوں ایک ہی طرح کے کام کریں گے لیکن ان میں فرق ہی آئے گا کہ ہر دو کا سگنل کا لیول آپ چینج کر سکتے ہیں ابھی آپ ان دونوں سگنلز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ایک سگنل سٹارٹ ہو رہا ہے وہیں سے دوسرا سگنل بھی آپ ابھی دو مختلف مثال کے طور پر فار اگزیمپل آپ اس پن کو اس آئی سی کی اس سگنل کو اور اس سگنل کو جو اس ریزسٹر پر آؤٹ ہو رہا ہے آپ ان دونوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرق پتا چاہ جائے گا کہ کون سا سگنل پہلے آ رہا ہے کون سا بعد میں آ رہا ہے اس طرح سے ہم ان دو سگنل کو کمپیر کر سکتے ہیں ایک تو ہمارا یہ کان آ گیا ایک تو ان کا ہم ایمپلیچوڈ چیک کر سکیں گے دوسرا ان کی فرکوینسی چیک کر سکیں گے دوسرا ان کے اندر کوئی ٹیڑھا پن کوئی اس میں فلکچویشن وہ ہمیں یہاں پہ شو ہوگی بھی دیکھیں کسی سگنل کو آپ اوپر نیچے جہاں سے اپنی مرضی سے سیٹ کرنے کے لیے میئر کر سکتے ہیں دیکھیں آپ چینل اے اور چینل بی کو الہیدہ الہیدہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس سکوپ کے اندر دو چینل کی گنجائش ہے میرے پاس دوسری سکوپ ہے تو اس پہ چار چینلز ہیں ہم اس کو بھی دیکھ دیں گے اس کی دونوں پراب کو یہ بلیک یہ بلیک پراب جو ہے یہ گراؤنڈ ہے اور یہ ہے ہمارا سگنل اسی طرح میں نے اس دگا پر بھی اس ڈائیوڈ کے اکراس میں نے یہ سگنل چیک کر رہا ہوں اب یہ ڈائیوڈ کے اکراس میں نے اس کو یہاں پر کنیکٹ کیا اور اس کو اس ڈائیوڈ کے اکراس کنیکٹ کر لیا تو ان ڈائیوڈ کے اکراس ہم آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی سگنل چیک کر سکتے ہیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ڈائیوڈ پہ یہ تو میں آپ کو ایک سمجھانے کی نیت سے یا اس طرح سے میں آپ کو ایک اس کا بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم یہ دو سگنلز کو کمپیر کریں گے ہم کیا کر سکتے ہیں ان دو سگنلز کو ملٹی میٹر سے ہم یہاں پر جو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے ہمیں صرف اور صرف کیا ملٹی میٹر ہمیں یہاں پر اس ڈائیوڈ کے اکراس ایک ڈی سی وولٹک کا لیول بتائے گا 2.3 وولٹ کا سگنل بتا رہے ہیں ابھی یہاں پر دیکھیں گے تو ٹوئنٹی فائی وولٹ ٹوئنٹی سکس وولٹ کا سگنل بتا رہے ہیں ابھی ملٹی میٹر پہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہم جو کہتے ہیں سپائکس آتی ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ فرضی باتی نہیں ہوتی وہ بلکہ ہم سکوپ کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اچھا جو بات میں کہا رہا تھا کہ ون ایکس اور ٹین ایکس اگر میں اس سکوپ کو یہ دیکھیں میں نے ون ایکس پہ کر دیا ابھی چھبیس وولٹ کا سگنل ہے تو یہ دیکھیں سگنل ابھی اس ونڈو میں پورا نہیں آرہا چھبیس وولٹ آرہے میں سے ہے لیکن اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ کچھ کافی جو ہے نا وہ آہاں ہائی سپائکس اس کی ہیں تو ہم کیا کریں گے اس پروپ کے اس بٹن کو یہ ڈاؤن کر دیں گے تو یہ اس سگنل کو دس گناہ کم کر دے گا اب یہ سگنل دیکھئے اس سگنل کی یہ شکل و صورت ابھی جو بلو کلر کا سگنل ہے وہ چینل ٹو کا ہے یلو کلر کا سگنل یہ والا یہ چینل ون کا ہے ابھی یہ آپ کو ساری چیزیں یہاں پر بتا رہا ہے ایک سگنل ٹو پائنٹ فور وولٹ کا ہے اور ایک چونتیس ٹرٹی فور پائنٹ فور وولٹ کا سگنل آ رہا ہے دونوں سگنل کے دونوں کے والٹیج بتا رہا ہے آپ کو اور فریکنسی بتا رہا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ سکس کلو ہٹس یعنی ہنڈرڈ کلو ہٹس کی فریکنسی ہے ابھی یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے مینیوں نظر آتی ہیں ہم نے سگنل کنیکٹ کر دیا تو یہاں پر ایک رن آٹو آٹو سیٹ کا بٹن آ رہا ہے آپ نے کوئی بتانی کہ سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے سگنل کنیکٹ کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ میں نے سگنل کس طرح کا ہے کون سا ہے جس جہاں پر سگنل آپ نے لگانا ہے کوشش کریئے کہ سب سے پہلے آپ اس کو ٹین ایکس پہ رکھیں پروپ کو پروپ تو آپ کو ٹین ایکس پہ رکھا کونیکٹ کر دیا کوشش کریئے کہ گراؤنڈ والی سائیڈ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہی کونیکٹ کریں اگر آپ ایسی سگنل بڑھ رہے ہیں یا کسی کمپوننٹ کے اکراس ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ادروائز کوشش کریئے کہ جو ہماری بلیک لیڈ ہے اس کو گراؤنڈ پہ کونیکٹ کریئے اس کے بعد آٹو سیٹ کے بٹن کو پریس کر دی گئے ٹین ایکس پہ پروپ سیٹ کر دی ہم نے یہ دیکھیں اس کو ایکس ون پہ کر دیا ایکس ون پہ کریں گے تو پورے کا پھروا سگنل چلا جائے گا ٹین ایکس ہے تو یہ دس گناہ اس سگنل کو کم کر کے سکوپ کو دے گا کہ ڈی ایسو میں جو سگنل جائے گا وہ دس گناہ اٹینویٹ ہو جائے گا دس گناہ اس کا لیول ریڈیوس ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہماری اسیلسکوپ جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے گی اس میں وہ ڈسپلی کے اوپر اس کا سگنل جائے وہ صحیح سے شو ہو جائے گا اس کو آٹو سیٹ کو بٹن کو پریس کر دیجئے آپ نے جہاں پہ سگنل میئر کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو ایک سگنل آپ کو دکھا رہی ہے اس کو ابھی اس کو یہاں پر اس سگنل کو مزید آپ نے دیکھنا ہے کلیر تو یہاں پر ایک تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہنڈرڈ کلو ہٹس کا سگنل ہے ایک تو اس نے فریکنسی بتا ہنڈرڈ کلو ہٹس آگی اور ساتھ میں آ رہا ہے کہ چینل ون جو ہے وہ تیرہ شریعہ چھے وولٹ کا سگنل ہے ٹھیک ہے جی ابھی اس کو کیا کریں گے ہم فریکنسی کو یہ فریکنسی نوب ہے ہوریزنٹل اس کو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا لیفٹ سائٹ کی طرف ایک سٹیپ گھما دیں گے یہ سٹیپ والا سوچ ہے تو سٹیپ والا سوچ ہے تو کیا کرے گا پہلے دیکھیں صرف ایک سگنل ہمارا یہاں پر شو ہو رہا ہے اس سگنل کو ہم لیفٹ رائٹ اس طرح بھی موو کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا اس نے یہاں سے لے کے یہاں تک ہمیں ایک سگنل کی ویلیو بتا دی اور اس نے کہا آٹھ سو نینو سیکنڈ اس کا ٹائم ہے اس نے ایک خانے کا یا ایک جو گریچ کیول ہے اس کا ایک گرڈ ہے اس کا آٹھ سو نینو سیکنڈ اس نے ٹائم رکھا اس کو سگنل کو سیٹ کیسے کرتے ہیں جہاں سے یہ سگنل سٹارٹ ہو رہا ہے یہ والا یہاں سے اس کو آپ کسی ایک گرڈ کے ساتھ آلائن کر لیں اس سے آگے جتنے گرڈ بنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور تقریبا ساڑھے بارہ تو ساڑھے بارہ گرڈ کے اندر یہ سگنل آ رہا ہے اس کو اگر آپ آٹھ سو نینو سیکنڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس سگنل کا آپ کو ایک سگنل کا ٹائم مل جائے گا اگر فرکونسی کلکولیٹ کریں گے تو آپ کو اس کا ون اوور ٹی کر دیں گے جتنا ٹائم آئے گا یہاں سے لے کے یہاں تک جتنا ٹائم بنے گا یعنی اس کو آپ آٹھ سو نینو سیکنڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو جو آئے گا وہ ایک سائیکل کا ٹائم آئے گا اس کو ون اوور ٹی کر دیں تو جو فرکونسی بنے گی وہ یہ نکلے گی آپ کی فرکونسی اس کو اگر ہم یہاں پر یہ دیکھئے پہلے آٹھ سو نینو سیکنڈ تھا ابھی میں نے اس کو سوچ کیا تو یہ بھی اس دو نینو سیکنڈ کے سیٹ کر دیا اس کو ہم کیا کریں گے یہاں سے لے کے یہاں تک اس طرح سیٹ کریں گے تو ہمیں ایک سائیکل کا بھی یہاں سے لے گا ایک دو تین چار پانچ تو یہ پانچ کالم کے اندر پانچ کو دو مائکرو سیکنڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو جو ٹائم نکلے گا وہ یہ فرکونسی بنے گی پانچ کو دو سے ملٹیپلائی کریں تو دس مائکرو سیکنڈ ٹائم آئے گا دس مائکرو سیکنڈ کو اگر آپ ون آور ٹی کریں گے تو آپ کا ہنڈرڈ کلو ہرٹ سرکونسی آئے گی ایک تو چیز یہ آگئی یہ تو ہے مینویل کلکولیشن سے اور دوسری چیز آ جاتی ہے یہاں پر ابھی ہم نے اس چینل کو بریس کیا تو یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں پہلا لفظ آتا ہے کپلنگ کا کپلنگ یہ پروگ جو اس نے کنیکٹ کی ہے یہ کپلنگ ہوتا ہے کہ کس طرح کا سگنل آپ اپلائی کر رہے ہیں ڈی سی کپلنگ ہے اے سی کپلنگ ہے یا گراؤنڈ ہے اگر آپ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو یہ سکوپ اس کا سگنل جو ہے وہ ڈس کنیکٹ ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں پڑھے گی آپ اس کو کیا کریں گے ڈی سی کپلنگ کر دیں گے یا اے سی کپلنگ کر دیں گے تو یہ سگنل اپیئر ہونا شروع ہو جائے گا ابھی اس سگنل کو آپ موف کرائیں گے اس باہر سے آپ ڈاؤن کروانے اگر دو سگنل آپ نے کمپیئر کروانے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی اس سگنل کو اس کے ساتھ اس طرح سے آپ کمپیئر کروا سکتے ہیں ابھی ہمیں کمپیئر میں کیا پتا چلے گا کہ یہ دیکھئے ایک سگنل کی پیک جو ہے نیگٹیو پیک وہ نیچے جا رہی یہ سگنل آیا فرکوینسی آئی ریکٹی فائی کیا اس کے بعد جو ان کے اقراس ریزسٹر لگتی ہے ڈائیوڈ کے اقراس ایک ریزسٹر پر ایک کپیسٹر لگتا ہے ریکٹیفکیشن کے لیے اور سنبر بناتے ہیں جو سرکٹ تو اس کی ریکاوری کے لیے جو آسیلیشن کرواتا ہے وہ یہ کپیسٹر کرواتا ہے تاکہ ہمارا ڈائیوڈ صرف وولٹیج کو ریکٹیفائی کرے اور آٹپٹ دے دے تو اس طرح کی سوچنگ سپائک اس ڈائیوڈ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے اچھا ابھی بات آتی ہے یہاں پر ہم نے یہ سگنل یہ اس طرح سے الیدہ الیدہ کر دیئے سیپرٹ کر دیئے ابھی چینل ون اور چینل ٹو کے دونوں سگنل اس طرح آ جاتے ہیں یہاں پر آ جاتی ہے بینڈ ویڈتھ ٹوئنٹی میگا ہرٹس بینڈ ویڈتھ کی لیمٹ آف کر دیں اگر ٹوئنٹی کی لیمٹ آن کر دیں گے تو یہ سکوپ ٹوئنٹی میگا ہرٹس پہ کام کرے گی نارملی یہ سو میگا ہرٹس پہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر اس سوچ کی سیٹنگ آتی ہے کہ اس کو آپ نے کورس سیٹنگ کے لیے رکھنا ہے یا فائن سیٹنگ کے لیے یا کورس سیٹنگ کے لیے تو اس کو نارملی آپ کورس سیٹنگ پر رکھتے ہیں کورس سیٹنگ پر ہوتا ہے کہ یہ دس بیس پانچ چار اس طرح کے والٹج پر سوچ کرتا ہے اگر فائن کر دیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کلیبریشن کی ضرورت پڑے گی کہ اس میں اس کی جو آوٹوٹ ہے وہ پراپر آپ یہاں سے میر نہیں کر سکیں گے تو اس کو کورس پر رکھئے اس کے بعد ہے پراپ ون ایکس یوز کر رہے ہیں ٹین ایکس یوز کر رہے ہیں ہنڈرڈ ایکس ہے تو میرے پاس ون ایکس اور ٹین ایکس کی ہے تو میں نے ابھی پراپ کو ٹین ایکس پر رکھا ہے تاکہ سکوپ کو تھوڑے والٹج جائیں اور جو آجائیں وہ ڈسپلے کر دیں اگر آپ ون ایکس کر رہے ہیں تو اس کو یہاں پر ون ایکس کے اندر اس کے ڈارٹ کو سیلیکٹ کروا دیں گے تو ہم نے یہ ٹین ایکس پراپ رکھتی اس کے بعد ہے انورٹ سگنل تو جو سگنل شو کرے گا یہ دیکھیں ابھی میں چینل ون کی بات کر رہا ہوں یہ چینل ون کی سیٹنگ ہے اگر انورٹ آن کر دوں گا تو یہ دیکھیں سگنل ریورس ہو جائے گا ییلو کالر کا سگنل اس کی پلارٹی الٹ ہو جائے گی یہ ڈسپلے کے لئے ہے تو اس کو نارملی آف رکھتے ہیں کہ جس طرح کا سگنل ہے ہمیں وہ سگنل اسی طرح کا ہی شو ہونا چاہیے یہ ہے ہمارا چینل ون کا مینیو سیم مینیو چینل ٹو کا ہے تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے میں دکھا دیتا ہوں چینل تو سیم اسی طرح کی سیٹنگ چینل وان اور چینل ٹو کی سیٹنگ ٹھیک ہے اس میں صرف کپلنگ بینڈویٹس لیمٹ کورس فائن کی سیٹنگ کہ سوچ کو کیسے یوز کرنا ہے پروب کونسی ہے ٹین ایکس پروب ہے تو یہ ہم نے سیٹ کر لی انورٹ نہیں کرنا اگر آپ سگنل کو انورٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انورٹر انورجن آن کر لیں گے ادروائز اس کو نارملی آف رکھتے ہیں یہاں سے ایف زیرو تو اس کو آپ یہاں پر آف کر دیجئے یہ مینیو ڈسپیر ہو گیا آگے آتا ہے ہمارا میت مینیو اگر میت مینیو کو دیکھ لیں گے تو یہاں پر ایک آتا ہے چینل ون پلاس چینل ٹو چینل ون اور چینل ٹو کا جو ایڈیشن ہے وہ آپ کو یہ ایک تیسرے سگنل میں ملے گا یہ دیکھیں کہ دونوں کے لیولز کا جو فائنل ریزلٹنٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا کہ فائنل ریزلٹنٹ سگنل کیسا ہے چینل ون مائنس چینل ٹو تو یہ سگنل اس طرح سے ہمیں ملے گا اس کے لیے پھر مختلف اس کی سیٹنگز ہیں چینل ون چینل ٹو چینل ون ملٹیپلائی بائی چینل ٹو چینل ٹو مائنس چینل ون چینل ون مائنس چینل ٹو کس کے وولٹیج ایک کے وولٹیج ایک کا لیول دوسرے سے مائنس کرے گا ایک کا لیول دوسرے میں ایڈ کرے گا جس طرح کا آپ نے اس کا فنکشن لینا ہے وہ فنکشن آپ یہاں سے میتھ منیو سے سیلیکٹ کریں گے ہم نے میتھ منیو آف کر دینا ہے تو یہ ہم نے چینل ون اور چینل ٹو کے یہ ریڈنگ ہم نے دیکھ لی یہاں پر اس کے بعد آتی ہے باری یہ آجاتی ہے ہوریزنٹل مینیو ہوریزنٹل مینیو میں ونڈو کنٹرول میجر ونڈو مائنر ونڈو ونڈو کس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں ہم میجر ونڈو رکھیں گے اگر مائنر ونڈو پر رکھنا ہے تو کنٹرول آپ سپلیٹ کر لیتے ہیں دو پورشنز میں جب ہم نے یہ سیٹنگ کر لی تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کون سی ونڈو کا سگنل ہم نے مانیوٹر کرنا ہے میجر ونڈو یا مائنر ونڈو یہ ہے مائنر ونڈو یہ ہے میجر ونڈو تو یہاں پر ہم یہ والا پورشن ایک سگنل کو یہ سیلیکٹ کریں گے تو یہ سکوپ آٹومیٹکلی یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو ایک سگنل دکھا رہی ہے ابھی آپ جیسے جیسے یہ موف کروائیں گے تو یہ دیکھیں اس سگنل کا سٹارٹ اینڈ یہاں پر یہ شو کروائے گا اس طرح سے آپ کو سگنل کی جتنی بھی وہ کیلکولیشنز ہیں اور یہاں پر آپ سگنل کے مارکر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ہم سگنل کے مارکر یہاں سے لے کے اس پوائنٹ تک ہمیں یہاں پر اس کا سارے کا سارا ڈیٹا آ رہا ہے کہ کتنا اس کا مارکر پر مائنس 2.9 مائکرو سیکنڈ کا یہاں پر سگنل یہ شو ہو رہا ہے اتنا اس سائیڈ سے پیج 1 آف 2 کریں گے اور یہاں پر آپ کو ہولڈ آف ٹائم بتا رہا ہے کہ کتنے ہنڈرڈ نائنو سیکنڈ کا ہولڈ آف رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھئے ابھی یہاں پر میں نے پلے سٹاپ کیا ہے تو یہ سگنل جتنا یہاں پر آ رہا ہے اس سگنل کو انیلائز کروا رہا ہے کہ آپ نے سگنل کو انیلائز کرنا ہے آپ نے جو سگنل چیک کیا تھا اس کو یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر ہمیں یہ سگنل چلتا ہوا نظر آئے گا یہ سگنل جو ونڈو چل رہی ہے اس سگنل کو آپ منیٹر کریں گے اگر آپ مزید اس کو اتنے سگنل کو منیٹر کرنا ہے تو یہاں پر اتنا ہی مائنر ونڈو میں جتنا کنٹرول رکھیں گے وہ آپ کو یہاں پر مگنیفائی کر کے دکھا دے گا آپ نے سگنل سیکنس رکھنا ہے ایک یہ سکرین شاٹ لے گا سگنل کا ایک سیمپل لے گا وہ لے کے سٹاپ کروا دے گا یہ یہاں پر سگنل لیا لے کے اس نے سٹاپ کروا دیا ابھی آپ اس سگنل کو انیلائز کر لیں گے ابھی اس کے بعد ابھی یہ دیکھیں میں نے سگنل ریموو بھی کر دیا یہ میں نے سگنل ریموو کر دیا لیکن جو ہم نے ایک دفعہ سگنل کا سیمپل لے لیا اس نے ہولڈ کر لیا ابھی اس سگنل کو آپ خود سے ابھی میں نے یہ سگنل ریموو کر دیا یہ سگنل ہمارے ابھی ریموو ہو گئے لیکن سکوپ نے وہ سگنل ہولڈ کر لیا اس سگنل کو آپ ابھی جس طرح چاہے انیلائز کریں مونیٹر کریں اس نے ایک سیمپل لے لیا اس کو آپ اس کا لیول مونیٹر کریں اس کو پڑھیں کس طرح سے اس کے اندر کیا کیا آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں میں پھر سے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں یہ ہے اس کا سنگل سٹیپ اور کانٹینیو سمارٹ یہ میں اس کو آٹو سیٹ کر کے یہ کر دیتا ہوں ایک دفعہ پھر سے اس کا یہاں سے ٹائم کم کریں گے تو یہ سگنل آپ کو شو ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آتی ہے باری میئر کی جب میئر والا بٹن یہ والا پریس کر دیں گے پر میش کریں گے تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں نظر آئیں گی ہنڈرڈ کلو ہرٹس فرکوینسی میکسیمم وولٹیج کتنے ہیں ٹوئنٹی نائن پوائنٹ سکس ہیں مین ویلیو کتنی ہے ٹری پوائنٹ ٹو ہے پیک ٹو پیک وولٹیج کتنے ہیں یہ والے ہیں میکسیمم وولٹیج اتنے ہیں مینیمم اتنے ہیں دونوں چینلز کے یہاں سے رائز ٹائم کتنا ہے سائیکل کا ایٹ پنٹ فائی میکرو سیکنڈ ہے پلس ویڈ کتنی ہے دو سو نینو سیکنڈ ہے اس کو یہاں سے یہ والا موڈیفائی والا بٹن پریس کریں گے تو اس میں یہ مختلف چیزیں آپ کو ابھی یہاں پر آپشن ملتے ہیں یہاں پر آپ کو مختلف چیزیں یہاں پر ملیں گی یہ اس کو یہ اپ والا بٹن ہے یہ ڈاؤن والا ہے ایف تھری اور ایف فور آپ کے پاس جو بھی سکوپ ہوگی یہاں پر دیکھیں تو میں اگر فرکوینسی کرتا ہوں فرکوینسی سیٹ کرواتا ہوں اس کو اوکے کر دیں یہاں سے اوکے کر دیجئے تو ابھی یہ فرکوینسی کا آپشن اس کو شو کروائے گا سارا کہ اس میں فرکوینسی کتنی ہے اور سارے کی ساری سیٹنگ آپ کو یہاں پر ملے گی مزید آپ موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں ٹائم پیریٹ دیکھنا ہے تو اس کو ایف فور کو کر کے ٹائم پیریٹ پر کر کے اوکے کر دیجئے اسی طرح پلس ویٹھ ہے اس میں پازیٹیو نیگیٹیو فال ٹائم جو کچھ بھی آپ نے چیک کرنا ہے وہ سارے کی ساری چیزیں فار اگزیمپل میں یہاں پر فال ٹائم دیکھتا ہوں اس کو اوکے کر دیجئے یہ فال ٹائم آگیا یہ فال ٹائم کو منیٹر کرے گا یہاں پر رائز ٹائم ہے پلس ویٹھ ہے سارے کی ساری کیلکولیشنز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک اور چیز ہے اس میں بڑا بہترین قسم کا فنکشن ہے سیو ریکال ابھی میں کیا کر رہا ہوں یہ ایک سگنل کنیکٹ کر رہا ہوں یہ میں نے ایک سگنل کنیکٹ کر دیا اس سگنل کو میں سیو ریکال کا بٹن پر ایس کروں گا ابھی اس کو میں نے بنانا ہے ریفرنس فار اگزیمپل یہ سگنل ہے میرے پاس اس کو میں ایزا اپنے پاس سٹور کرنا چاہتا ہوں ریفرنس کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ریفرنس کر دیجئے سورس چینل ون ہے ریفرنس اے ہے اس کو سیو کر دیجئے یہ میں نے اس نے میسیج دے دیا کہ اس کو سیو کر لیا میں نے جب ابھی ہم نے اس کو سیو کر لیا ابھی میں نے یہ سگنل ریموف کر دیا ابھی میں نے ریفرنس اس کے اندر سیو کر دیا ابھی میں کرتا ہوں کہ اس ڈائیوڈ کے سگنل کو اس ڈائیوڈ کے سگنل کے ساتھ معیج کرواؤں گا تو اس کو پھر آپ ریکال کریں گے ریفرنس ریکال ابھی یہ دیکھئے جو ہم نے لازٹ ٹائم سگنل لیا تھا جو ہم نے ریفرنس اس ڈائیوڈ سے اٹھایا تھا وہ میں یہاں پر آگئے ہمارے پاس ابھی میں سگنل کنیکٹ کرتا ہوں اس ڈائیوڈ والا اس کو ہم میئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کمپیر کریں گے ریفرنس ریکال ہم نے وہ ریفرنس ریکال کر لیا یہ وائٹ شیپ میں وہ سگنل ہمارے پاس آگیا ابھی ہم ان دونوں سگنلز کو یہ دیکھئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کروا سکتی ہیں تو یہ دیکھئے دونوں ڈائیوڈ کا سگنل ایک دوسرے سے ملتا ہے ایک دوسرے کے اوپر سپر امپوز ہو رہا ہے لیکن اگر میں اس کا سگنل اس ڈائیوڈ کے ساتھ میچ کرواؤں گا کیا ان کا سگنل آپ اس میں میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو یہ دیکھئے اس کا سگنل کا لیول تھوڑا سا اس سے اوپر ہے اس کو ایسے سیٹ کر کے آپ اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ابھی ییلو کلر کا سگنل جو ہے یہ اس سگنل سے اوپر جا رہا ہے اس طرح سے ہم دو مختلف کمپوننٹس کا سگنل ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں ٹائم کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہا ہے اور ہم اس کا لیول بھی ایسے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کروا سکتے ہیں ابھی دیکھئے دونوں سگنل ایک ڈائیوڈ کا سگنل جو ریفرنس لیا تھا ہم نے اس ڈائیوڈ کا ریفرنس لیا تھا یہ اس ڈائیوڈ سے ڈیفرنٹ ہے ایسے ہی اگر ہم اس ڈائیوڈ کو دیکھیں گے تو اس کا ایک سیپرٹ اس کی ویف شیپ ایک سیپرٹ ہے کیوں کہ اس کے ساتھ دیکھئے اس کا سنبر نہیں ہے یہ صرف ایک ریکٹی فائر ہے ریفرنس ریکال ابھی دیکھئے تو اس کا سگنل اس سے ڈیفرنٹ ہے اس کا لیول جو ہے ایمپلیچوٹ وہ اس ریفرنس سے کم ہے اگر ہمارے پاس یو ایس بی ہو تو اس لگہ پر آپ یو ایس بی کنیکٹ کریں گے یو ایس بی کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر سیو ٹو یو ایس بی کا آپشن ہے تو سیو ٹو یو ایس بی جیسے ہی یو ایس بی کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر سیو ٹو یو ایس بی کریں گے تو یہی سگنل جو ڈسپلی پہ آ رہا ہے یہ سگنل یو ایس بی میں سٹور ہو جائے گا تو آپ اس کو کمپیوٹر کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس کو ایزا ریفرنس اپنے پاس کافی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپشن آتا ہے ہمارے پاس میئرمنٹ کا کہ آپ کسی سگنل کو کس طرح سے پریسائزلی میئر کر سکتے ہیں اس کی سگنل کی پیمیش آپ نے کرنی ہے ایکزیک پیمیش کرنی ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے کرسر کا یہاں پر آپ کرسر پہ چلے جائیے جیسے ہی کرسر پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے ٹائم کا وولٹیج کا اور ٹریک کا جیسے ہی آپ ٹائم کو پریس رکھیں گے تو ہمارے پاس یہ دو لائنیں آ جاتی ہیں یہاں پر آپ کیا کریں گے یہاں پر ٹائم دیکھنا ہے آپ نے سگنل کا یہاں سے لے کے یہاں تک تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے سٹارٹ پہ کسی ایک جگہ پہ آپ اس کا سٹارٹ کر دیں گے فار ایزمپل میں نے یہ سگنل کو اس پیک سے لے کے میں اس کو تھوڑا سا ایسے موف کرا لیتا ہوں اس پیک سے لے کے اس جگہ سے کہ میں نے اس کو ایکزیکٹ سنٹر کر دیا یہاں پر میں اس کا ایف فور کے سامنے جو ای والا ہے یہ اب یہ سٹارٹ ہے تو ایف فور کو ای کو پریس کروں گا تو یہ اینڈ پوائٹ ہے یہ سٹارٹ ہے اس کے اوپر ایس لکھا ہوا ہے یہاں پر ایس ہے اور یہاں پر ای ہے ابھی جب آپ نے ای والے کو اینیبل کر لیا تو ابھی آپ آپ کا یہ کرسر موف کرے گا آپ اس کرسر کو اس جگہ پر لے جائیں گے جب اس جگہ پر لے جائیں گے تو یہ آپ کو بتا دے کہ جی نائن پوائنٹ سیون مائکرو سے لے کے مائنس ٹو پینٹ فائیو نینو سیکنڈ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ سیٹنگ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی اس جگہ سے اس جگہ تک آپ کی کلکولیشن آ رہی ہے اور یہاں پر ابھی آپ کو بتا رہا ہے ڈی ٹی ڈی ٹی ٹائم جو ہے وہ اس کا ٹین مائکرو سیکنڈ ہے وان آور ڈی ٹی ہنڈرڈ کلو ہٹس اس کا فرکونسی آ رہی ہے ہنڈرڈ کلو ہٹس جو فرکونسی آ رہی تھی تو اس کا ٹائم پیریڈ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک سائیکل کا ٹائم پیریڈ آپ نے دیکھ لیا اور اس ٹائم پیریڈ کو اس نے بتا دیا کہ جی اتنا ٹائم پیریڈ ہے اور اتنی فرکونسی ہے یہاں سے یہاں تک انڈر پوائنٹ وہی ہے سٹارٹ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تو یہاں پر آپ کو فرکونسی بتا دے گا اور اگر آپ رپل فرکونسی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ رپل یہاں سے لے کے یہاں تک جو آسیلیشن ہو رہی ہے وہ کتنی ہیں تو انڈر سٹارٹ کو یہ یہاں سے تو یہاں پر بتا رہا ہے تین سو ستاون کلو ہٹس کی اس میں آسیلیشن ہے تو آپ اس طرح سے سیم اتنے پیریڈ کے لئے آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ والٹیج چیک کرنا چاہتے ہیں کسی ایک سائیکل کے والٹیج پریس کریں گے تو ابھی یہ کرسر ہمارے اس طرح سے آگئے پہلے یہ کرسر کھڑے تھے ابھی اس طرح سے آگئے کیونکہ والٹیج ہم اس طرح چیک کرتے ہیں ورٹیکل ایکسز میں تو ابھی کیا کریں گے آپ یہ کرسر کو انڈ پوائنٹ والے کرسر کو سب سے پہلے اس کے نیچے اس پوائنٹ پر لے کے آئیں گے آپ نے والٹیج پڑھنے اس جگہ سے اس کرسر کو آپ نے یہ موو کروایا اس کے لائر بوٹم اینڈ پہ آپ نے دیکھ لیا ابھی اس کو یہ سٹارٹ والے کو موو کروا دیں سٹارٹ والے کو ہائی لائٹ کیا آپ نے اور اس کو ایسے سٹارٹ والے کرسر کو موو کروا دیں جتنا آپ پیریڈ چیک کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کہتا ہے 32 وولٹ 32 وولٹ آپ کو اس کی پیک کتنی بنتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی کتنی پیک ہے تو وہ 12 وولٹ کی ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ مختلف اس کے کرسر کے آپشن جہاں وہ ملتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے باری ٹریک کی یہاں پر اس کے مختلف آپشن ہے چینل ٹو کو آف کرنا ہے چینل کون سا کرنا ہے میت فنکشن کرنا ہے تو یہاں پر ٹریک کروانے تو ٹریک کروانے کے لئے آپ سٹارٹ سے لے کے سٹارٹ اور اینڈ آپ کہتے ہیں جی میں نے اس سگنل کو مانیٹر کرنا ہے تو یہ یہاں پر اس نے سیٹ کر دیا اب اس کا انڈ پوائنٹ ڈیفائن کر دیں یہاں پر ابھی آپ کو یہ وولٹیج بھی بتائے گا کہ اس پیک سے لے کے ابھی جتنا یہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سرکٹ ہے وہ پراپرلی پرمنٹ سٹیبل ہے یا اس میں کچھ چینجنگ آ رہی ہے تو جیسے ہی اس میں چینجنگ آئے گی سگنل ویری کرے گا تو یہاں پر آپ کو کیا ہوگا معلوم ہو جائے گا کہ جتنے وولٹیج ہیں اور فریکونسی ہیں آیا فریکونسی سٹیبل ہے فریکونسی میں کمی بیشی تو نہیں ہو رہی وولٹیج میں کمی بیشی تو نہیں ہو رہی ڈلٹا وولٹیج یا ڈلٹا ٹائم جو ہے وہ کتنا ہے تو یہ ساری کی ساری آپ کو کلکولیشنز یہاں پر ملتی جائیں گی فار ایزیمپل میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر ابھی یہ دیکھئے میں نے جیسے ہی یہ سگنل کو شارٹ کیا تو آپ کو یہ وولٹیج بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہاں پر پرابلم آ رہی ہے یہاں پر وولٹیج دیکھیں گے تو یہ وولٹیج ویری ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اسی طرح سے آپ کو فریکونسی اور ٹائم کی ساری کی ساری سیٹنگ بتاتا رہتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے ڈسپلے کی کرسر کو ہم آف کر دیتے ہیں کرسر کو آف کیا ابھی باری آتی ہے ڈسپلے کی ڈسپلے میں یہاں پر آپ کو کون سے ویکٹر والا دیکھنا ہے یا ڈاٹس والا دیکھنا ہے کہ یہ جو گراف بنیں گا یہ ویکٹر سکیل میں یعنی لائنوں میں نظر آنا چاہیے یا ڈاٹس میں نظر آنا چاہیے ڈسپلے کو ویکٹر میں کر دیں گے تو یہ سالیڈ لائن میں نظر آئے گا تو کانٹراسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے ایک دفعہ بٹن کو پریس کریں گے اور یہاں سے آپ اس کا کانٹراسٹ جو ہے وہ کامیہ زیادہ کر لیں گے تو نارملی اس کو میں نے میٹ لیول پر رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پر اس کا کانٹراسٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو میں نے کانٹراسٹ اس کا یہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد پیج وان آف ٹو یہاں پر ڈاٹڈ لائن گریڈ جو ہے جو گریڈ کی یہ لائنز ہیں یہ کس طرح کی آپ کو چاہیے اگر سالیڈ گریڈ چاہیے تو اس طرح ہے تو یہ دیکھنے میں تھوڑی سی دکھت کرتا ہے تو آپ اس کو اگر گریڈ آف رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح لیکن گریڈ کو آپ ڈاٹڈ لائن میں رکھیں گے تو یہ ٹھیک نظر آتا ہے آگے باری آتی ہے گریڈ انٹینسٹی گریڈ آپ نے کتنا ویزیبل ہو یا نہیں ہو تو اس کو نارملی میں نے یہ ٹین ایلیون پر رکھا ہوا ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو سگنل اور گریڈ کے درمیان میں فرق نظر آتا ہے آگے ریفریش ریٹ ہے ریفریش ریٹ کتنی سکرین کتنی بار جو ہے وہ اپنے آپ کو ریفریش کریں تو آپ یہاں پر اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تھرٹی فریمز ہے فورٹی فریمز ہیں فیفٹی فریم ہے یا آٹھو پہ ہے تو میں نے اس کو آٹھو پہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے ویو انٹینسٹی جو ویو شیپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کتنا اس کی جو روشنی ہے انٹینسٹی ہے وہ اس کو کم یا زیادہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو نارمالی نو دس پہ رکھیں جہاں پہ آپ کو سیٹ لگے اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ فنکشن بٹن یہ ہماری جو مینیو ہم نے ڈسپلی پہ لانا ہوتا ہے تو اس کو یہاں پر ڈسپلی کروانے کے لئے ملد آتا ہے آگے ڈیفالٹ سیٹ اپ اس کو کریں گے تو جس کا فیکٹری سیٹنگ ہے فیکٹری سیٹنگ ریسٹور ہو جائے گی یہاں پر اس کے ٹرگر مینیو ہیں ٹرگ مینیو ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈسپلی کروانا ہے اسیلوسکوپ کس وقت اپنا سوچنگ سائیکل ڈسپلی کرنا شروع کر دیں یعنی کون سے سائیکل کو ریفرنس بنا کر وہ ٹرگ کریں تو اس کے لئے ہم یہ نارمالی ہوتا ہے کہ کتنے لیول پہ کب یعنی جب یہ سگنل اتنا پہنچے تو اس وقت آپ نے کرنا ہے ٹرگر مینیو یہاں پر ہوتا ہے کہ کس طرح کی ٹرگنگ کروانی ہے ایج ٹرگنگ ہے ویڈیو ٹرگنگ ہے پلس ویڈت ہے پلس ٹرگنگ ہے سلوپ ٹرگنگ ہے یہ ساری کی ساری اور کون سے سورس سے کروانا ہے چینل ون سے ہے چینل ٹو سے ہے ایکسٹرنل لگائیں گے تو یہاں پر جب آپ کیبل ایکسٹرنل تیسری کیبل لگا کر کسی اور سائیکل سے کہ جب وہ سرکٹ کام کرے جب تیسرا سرکٹ یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ سکوپ ابھی ہمیں کچھ ریڈنگ نہ دے آپ اس سکوپ کو اس سرکٹ کی آؤٹپٹ کسی دوسرے سرکٹ سے میئر کرنا چاہتے ہیں یعنی جب وہ سرکٹ ٹرگ کرے جب اس سرکٹ کی آؤٹپٹ آئے تو اس وقت اس سرکٹ کی کنڈیشن کیا ہوگی تو اس کے لئے ہم یہ تیسری پروب استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر یہ لگا کر تو یہاں پر اس کے ساتھ سنک کروا دیتے ہیں تو ایکسٹرنل ٹرگر یہ فنکشن کرے گا اور ٹرگر کونسی ہے جب وہ سگنل آپ جا رہا ہو یا رائزنگ ایج ہو یا فالنگ ایج ہو موڈ کونسا ہے آٹو ہے مینویل ہے اس کو آٹو میٹ پر رکھا ہوا ہے کپلنگ کونسی رکھنی ہے نائز ریجیکشن ہے ایچ ایف ریجیکشن ہے لو فریکنسی ریجیکشن ہے یہ ساری کی ساری ٹرگر منیو میں آتی ہیں اسی طرح یہاں سے آپ ٹرگر کا لیول اڈجسٹ کر دیتے ہیں اگر آپ ٹرگر کا لیول مینیو دے دیں کہ وہ کام از کام ڈسپلی کر سکے ابھی دیکھیں اگر ٹرگر صحیح کلیر نہیں آرہا تو ٹرگر کا لیول تھوڑا سا ایسے سیٹ کر دیجئے اچھا ابھی اسیلس کو کونسی ہونی چاہیے کوشش کر دیئے کہ میرے پاس یہ دو چینل ہے میرے پاس فور چینل بھی ہے میرے پاس فور چینل ہے نارملی ٹو چینل ہنڈرڈ میگا ہرٹس ون گیگا سیمپل پر سیکنڈ اگر ٹو گیگا ہے تو اور بھی اچھا ہے اس کے سیگنل کے ڈسپلی میں اس کو اور زیادہ کلیریٹی آئے گی اگر سٹورج سیلسکوپ ہے تو بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس اینالوگ ہے تو بھی بیسٹ ہے یعنی آج کل تو یہ جو ڈی ایسو ہیں سٹورج ہیں تو وہ بیسٹ ہیں دو چینل اگر کیٹاگری ٹو ہے تو یہ چار سو وولٹ تک سسٹین کرتی ہے اگر کیٹاگری ٹری ہے تو وہ وولٹ والی ہے تو کوشش کریے کہ اگر آپ کو پھر آپ نے پرائیس بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر پرائیس سامنے دیکھنی ہے تو پرائیس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پرائیس کو کمپیئر کیجئے کو کمپیئر کیجئے اور اگلی چیز کہ یہ چیزیں ہم بار بار نہیں لے سکتے ایک لفعہ ہم اگر یہ چیز لینا چاہتے ہیں اگر یہ ففٹی تھاؤزنڈ کی ہے فار اگزیمپل اگر اس سے تھوڑی سی سپیسیفکیشن ہمارے پاس اچھی ہیں اور وہ مجھے مل رہی ہے سکسٹی تھاؤزنڈ میں تو مجھے پھر سکسٹی تھاؤزنڈ ایک دفعہ تھوڑے سے اوکھے ہوکے تھوڑے سے دکت میں جا کر آپ اس کو تو سکسٹی تھاؤزنڈ ایرینج کر کے سکسٹی تھاؤزنڈ باری لے لیں اگر اس میں پرائیس ڈیفرنس بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ کو ایک سکوپ مل رہی ہے یعنی اس کی سپیسیفکیشن بہت زیادہ اچھی ہے لیکن پرائیس بہت زیادہ فرق ہے تو اس وقت آپ پھر آپ نہ کیجئے پھر آپ ایسا کریے کہ جو ففٹی تھاؤزنڈ میں ہے پھر وہی لے لیں یعنی یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کمپیر کرتے وقت دیکھنا پڑتی ہیں اس کے بعد اسیلسکوپ جب بھی یوز کریں تو اس کو آئیسولیشن ٹرانسفارمر پہ یوز کیجئے یہ سب سے بڑی سیفٹی ہے اس کی ایکیپمنٹ کی کیونکہ یہ ایک انجینئر سے ایک ٹیکنیشن سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے کیونکہ ایک انجینئر تب ہی وہ کام کر سکتا ہے آپ اسی وقت سروس کسی چیز کی کر سکتے ہیں جب آپ کا ٹیسٹ ایکیپمنٹ ٹھیک ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کی اپنی پروٹیکشن سے بھی زیادہ ہونا چاہیے اس کو پروٹیکٹ کریں گے تو آپ اس بورڈ کو انالائز کر سکیں گے تو اس کی پروٹیکشن یہی ہے کہ اس کو پراپر گراؤنڈ کیجئے اور اس کو آئیسولیشن ٹرانسفارمر ہمیشہ یوز کیجئے اس کے لئے کیونکہ بہت زیادہ سنسٹیف ہے اگر ڈائریکٹلی آپ نے اس کو بھی اسی فیز پہ لگایا ہوئے اور سیم اسی لائن نیوٹرل پہ آپ نے یہ بورڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ چونکہ اس کے اندر آئیسولیشن کا پھر ایشو ہوتا ہے تو یہ کیا کرے گی کہ پھر یہ ڈیمیج ہو جائے گی یا یہ خود ڈیمیج ہو جائے گی یا سرکٹ کو ڈیمیج کرے گی اگر آپ نے آئیسولیشن ٹرانسفارمر یوز نہیں کیا تو کوشش کریے اس کو سیپریٹ ایک چھوٹا سا ٹرانسفارمر لے کر اس کی بہت زیادہ پاور کنزمپشن نہیں ہے ایک چھوٹا سا آئیسولیشن ٹرانسفارمر لے لیجئے اور اس کو وہاں پہ انسٹال کر دیجئے تو یہ آپ کی ہمیشہ سیف رہے گی آسیروسکوپ اور دوسری سیفٹی یہ ہے کہ اس کو کوشش کر دیئے کہ جب آپ نے کوئی سگنل ان میں ان سگنل پڑھنا ہے تو اس کو ٹین ایکس پہ یوز کیجئے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہے اگر یہ معلوماتی ہے تو تھامب اپ کیجئے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اگر فیٹر میں ویڈیوز دیکھنا ہو تو بیل آئیکن بٹن پریس کر لیجئے اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو لازمی لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ